سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستیں نہیں ملے گی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلات سنا دیا سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کانسل مقصوص نشستوں کے کورتے کے مستحق نہیں الیکشن کمیشن کا تمام خالی مقصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الارٹ کرنے کا فیصلہ مقصوص نشستوں سے متعلق دیگر جماعتوں کی درخواستے منظور نشستیں نہ دینے کا فیصلہ متفقہ طور پر سنائے گیا ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ کا مقصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے سے اختلاف لکھا آئین میں ترمیم تک مقصوص نشستیں باقی جماعتوں کو نہیں مل سکتی ہمارے جو کینڈیٹس تھے پی ٹی آئی بیک کینڈیٹس وہ صرف اس لیے انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا تاکہ یہ ریزرو سیٹس ان کو مل جائیں ہمارا شیر جو ہے وہ لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی ہے پوری پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فل فور ان کو زائن کیا جائے وہ ایک منٹ بھی اس عوضے پہ نہیں ٹھہر سکتے اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ پریزیڈنٹشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا سینٹر علی زفر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا غیر آئینی فیصلہ جمہوریت کی پیٹ میں آخری خنجر ہے نامکمل اسمبلی صدر وزیراعظم اور سینٹرز کے انتخاب کو مکمل نہیں کر سکتی اپیلوں پر فیصلے تک سینٹ اور صدارتی الیکشن ملتوی کیے جائیں علی زفر کا الیکشن کمیشن سے استیفے کا مطالبہ تحریک انصاف کا ہائی کورٹ میں جانے کا اعلان شویب شاہین کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی نیت درست ہے نہ فیصلہ امید ہے ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا محمد شعباد شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین نامان تقیب وزرعاصم شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا حلف پرداری تقریب ایوان اس سطر میں مناکت کی گئی نگرام وزرعاصم جیرپین سینٹ سپیکر گورنرز اور بزرع اعلیٰ کی شرکت تینوں سرویسز چیف سفراب بھی شرک ہوئے مزرعاصم ہاؤس پہنسٹے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مسلح آفواش کے دستے نے اس سلامی پیش کی نوسی جانب نگرام وزرعاصم انوار الہ کاخر اوکس سبکتوش مزرعاصم ہاؤس پہ الویدائی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چیف جسٹس پرائز عیسیٰ سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود اس جیڈیشنل کمیشن کا سربنا پنا کے ہمیں مینائنس کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹگیشن دلوائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ای نیشنل سیکیوریٹی ڈاکیومنٹ دی گورنمنٹ پاکستان اور اگر ایک کوپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ مہارا کوٹ کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہیں تمام کانکیومنٹس ہیں اور خان صاحب کو یہ پتا تھا یہ جلسہ میں ایسے ایسے لیرانے کی بات نہیں ہے اگر میں اس کوئل اس جسٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے بلاول بھٹو نے نومائی واقعات پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں وزیرالہ کے پی یقین دہانی کرائیں فیصلے کو تسلیم کریں گے تو میں کمیشن کی حمایت کرتا ہوں کہا بانی پی ٹی آئی نے خود کہا مجھ سے سائفر کی کاپی گم ہو گئی سب جانتے ہیں سائفر کی کاپی جان بوچ کر عالمی میڈیا میں شوائے کرائے گئی کاپی دشمن کو مل جائے تو وہ ہمارا کوٹ ٹرات کر سکتے ہیں کوئی آئین کی خلاف فرضی کرتا ہے تو اسے سزا دلوائیں بلاول بھٹو کی اپوزیشن کو مل کر انتخابی اصلاحات کرنے کی دعوت کہا آئیں جوڈیشل اور الیکچن ریفارمز کریں تاکہ شہباز شریف جیتے یا قیدی نمبر 804 کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ملک بہرانوں سے نکالنے کے لیے گالم گلوچ نہیں بات چیت کرنی ہوگی مفاہمت ہو یا چارٹر آف اکانومی بات کرنی چاہیے بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شردید احتجاج جمشہ دستی بار بار مداخلت کرتے رہے ایوان مچھلی منڈی بنا رہا بلاول بھٹو نے احتجاج کرنے والوں کو کارٹون کرا دے دیا بعد ازاں خود ہی اپنے الفاظ حضف کرنے کا کہہ دیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھی کہ جھوٹ کا پھلندہ ہے کوئی سائپر نہیں ہے پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائے دی گئی ایک دن میں چودہ چودہ گھنٹی جو انا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے اور مقصد دیا ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ڈر اور خوب کا وقت گزر چکا ہے نہ ہمارا لیڈر جکے گا نہ ہم جکے گے انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے ہیں کندن پی ٹی آئی کا سائپر پر سپریم کورٹ سے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ بلاول بھٹو کی تقریر کے جواب میں عصد کیسر نے خطاب میں کہا سفیر کو جس طرح بلا کر ڈکٹیشن دی گئی وہ قومی غیرت پر سوال یا نشان ہے یہ سب خود کہتے تھے سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے پھر اسی سائفر کو بریاد بنا کر مقدمات بنائے گئے سزائے دی گئیں ہم جھکے نہ ہمارا لیڈر جھکا کمپرومائز نہیں کریں گے ہمیں حق نہ ملا تو یہاں کوئی حکومت نہیں کرے گا بریسٹر گوھر نے کہا ہمیں جمہوریت کا درست دینے والا آج نانا کی سیاست دفن کر گیا نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا بریسٹر گوھر نے شہباز شریف کو وزیراعظم ماننے سے انکار کر دیا بولے بہتر ہوتا عہدے کے پیچھے نہ جاتے کیا پی ڈی ایم نے پچاس عرب کے کیسز ماف نہیں کروائے موسیقی 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 لیکن میں آئین کی بالا دستی کی بات کروں گا عمار ایوب نے کہا کل پہمود اچکسے کے گھر پر چھاپا مارا گیا گھر کے دو گارڈز کو اٹھایا ان کی بھرپور بزاعت کرتے ہیں ملاول بھٹو نے کہا بلا وجہ صدارتی الیکشن کو متنا سے بنایا جا رہا ہے وزیراعظم بلوچستان اس چھاپے پر ایکشن لیں سینٹ پہ بھی اچکسے کے گھر پر چھاپے پر بحیث واقعی کی شدیت نو سمات اکتر منگل نے تمام سیاسی قیدی رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا سربراہ بین پی نے کہا کہ وزیراعظم شہباز فریب گوادر پر توجہ دیں گوادر جس کے نام پر سی پیک بنا وہ ڈھوپ گیا ریسکیو کے لیے ہیری کافٹر دیتے تو بہتر تھا جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے یہ ایوان اپنی حیثیت کھو رہی ہے یہ شور پھر مداقلت پا آواز اور جواز دے رہا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں بن پائے گا دوہزار چوبیس کی اسیمبلی میں ہو رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی اسیمبلی میں بھی یہی ہو رہا تھا فرق یہ تھا جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ یہاں بیٹھے تھے اور جو یہاں بیٹھے تھے وہ وہاں بیٹھے میں دہانگلی کے الزامات پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ ایمکہ امرحنمہ خالد مقبول صدیقی نے کہا لگتا ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے سیاست کو مداقلت کی ہمیشہ شکایت رہی دوہزار اٹھارہ میں جتوانے والوں نے دوہزار چوبیس میں آپ کو ہروا دیا شور کی بجائے قانون اور آئین کا راستہ اپنایا جائے زلعی حکومتوں کو اختیارات دینے کی قانون سازی کا مطالبہ امر ایوگ کا اپوزیشن کی تقاریر ٹی وی پر نہ تکھانے کا شفہ کہا وزارت عثمہ کا امیدوار تھا کل میری تقریر بار بار روکی گئی شہباز شریف کی تقریر نہیں روکی گئی کیا وہ آسمان سے اترے ہیں کہ تقریر نہیں کاٹی گئی کوبیس اپنی میں اپوزیشن کی تقاریر سرکاری ٹی وی پر بار بار اپنی نشریات روکی گئی محمود اچک زہیر عمر ایوب کی تقریر کی قبریج روکی گئی بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد اسد کیسے جواب دینے آئے سرکاری ٹی وی نے پھر تقریر نشر کٹنار روک دی وزیرالہ پنجاب کا سوبے کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان مریم نواز کا کینسر اسپتال کی مجاوزہ سائٹ کا دورہ حکام نے بریفنگ دی وزیرالہ نے اسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین سپیشلس ڈاکٹرز بلانے کی ہدایت کر دی وزیرالہ کی ہدایت پر سڑ کے بحال پنجاب خوشحال پروجیکٹ شروع مریم نواز کی زیر سدارت خصوصی اشلاس سیکیٹری سین و کی صوبے بھر کی روڈز کی حالت پر تفسیری بریفنگ ادھر وزیرالہ کی ہدایت پر نگابان رمضان پیکچ کی مستحق افراد کے گھروں میں ترسیل شروع راشن بیک میں دس کلو آٹا چینی بیسن گھی اور چاول کے دو دو کلو کے پیکچ شامل دس کلو آٹے کے تہلے پر سابق وزیرالہ نواز شریف کی تصویر کا لوگو آویزہ وزیراعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری سعودی ولی حید محمد بن سلمان کی نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک باد ترک صدر طیب اردوان کا شہباز شریف کو ٹیلی فان اہدہ سنبھالنے پر مبارک باد ملکی ترقی کے لیے شہباز شریف کی صلاحیتوں پر اظہار اعتماد فلسطینی صدر محمود عباس کا شہباز شریف کو مبارک باد کا خط نیک تمنہوں کا اظہار امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی بھی وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک باد کہا نئی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ملیشین وزیراعظم نے بھی پاکستانی ہم منصب کو مبارک باد دی مزیراعظم کی تقریبیں الفرداری میل ملاقاتوں کا مواقع بن گئی ایک دوسرے کے ساتھ مصافحے مسکراہتوں کے تباتلے آرمی چیف نے سابق مزیراعظم یعنواز شریف سے ہاتھ ملایا آرمی چیف قیامت پر شرکہ نے پاک فوج زنداباد کے نارے لگائے ملاول بھٹو اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی بھی آرمی چیف سے گب چب صدر عریف الوی اور مزیراعظم شہباز شریف اکٹھے خال میں داخل ہوئے مزیراعظم شہباز شریف سے تینوں سرویسز چیفز کی ایوانے سطر میں ملاقات ملاقات میں چیپنڈ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جیفرل ساہر شمشات بھی محسوس تھے اسکری خیاتتیں رزارت اسمہ کا منصف سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارک بات دی صدارتی الیکشن کے لیے آصف علی زرداری اور محمود کانہ چکزے کے کاغذات نام صدقی منصور صدارتی امیدواروں کے عطمی فہرست تاوے ساندیگر تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد ادھر آصف زرداری کا خالد مکول صدیقی سے ٹیلی فانک رابطہ امکیم سے صدارتی الیکشن میں ووڑ دینے کے درخواست خالد مکول صدیقی نے مشاورت کے بعد جواب دینے کا کہہ دیا سپریم کورٹ نے زلفکار علی بھٹو ریفرنس پر رائے محفوظ کر لی چیف جسٹس کی سربراہی میں نورکنی لارجر بینچ نے سماک کی رزا ربانی اور احمد رزا قصوری نے دلائل دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کیا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس میں مختصر رائے پھی دے سکتی ہے جسٹس محمد علی مزر نے کہا اگر ہم نے آرٹیکل 187 کا استعمال کیا تو وہ رائے کی بجائے فیصلہ ہوگا سینیٹر بہرمن تنگی نے سوچل میڈیا پر پابندی کی قرارداد واپس لے لی سینیٹر پر فلسینیوں کے حق میں قرارداد منصور سینیٹر افنانونہ نے کہا انداد لینے والوں پر فضائی بمباری انتہائی کافنے بسمت ہے مسلم ممالک اپنی ائرپورس سے سیفتی فراہم کریں سینیٹر پروشا قان نے کہا فلسینی مسلمانوں کے قتلیام پر خاموشی پر اسلامی ممالک کو شرمانی چاہیے سینیٹر فیصل جاویت نے کہا اسرائیل فلسینیوں کو قتلیام کر رہا ہے اور ہم خاموش ہیں ہمیں اب قراردادوں سے آگے نکلنا ہوگا جاتنے کے لیے اور کتنی لاشیں چاہیے امیر ایوب کل تک نواز شہباز کے نعرے لگاتے تھے آج وہ تحریک انصاف کے لیڈر پاجر آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وفادار لیڈر سائیڈ لائن ہے امکان ہے نواز شریف کو پارٹی صدارت دی جائے گی وزارتیں سوربو کو دینے کی بلاول کی تجویز سے اتفاق ہے وزیراعلا کے پی ہلف برداری تقریب میں شریک نہ ہوئے علی امین گنڈاپور کی جگہ سپیکر کے ایمی اسمبلی نے نمائندگی کی وزیراعلا کہتے ہیں شہباز شریف فارم پینتالیس والے وزیراعظم نہیں واضح نہیں یہ منڈیٹ سے آئے یا آر او نے برایا اس لیے ہلف برداری عمر ایوب قائدے اس بے اختلاف اور حسد کیسر پارلیمانی لیڈر ہوں گے سنی اتحاد کاؤنسل نے پارلیمان سے مطالق اپنی اقبت عملی تیار کر لی ذراعق مطابق بیرسٹر گوہر شیئرپین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سنی اتحاد کاؤنسل جلد سپیکر کوئی سپیکر کو خات لے کر آگاہ کرے گی